اور جب جناب امیر نے کہا کہ عقیل سے کہ ایک ایسی خاتون ڈھونڈیے جا کر بڑے بھائی ہیں عقیل کہ فحولہ جمع فحل کی فحل کہتے ہیں بہادر شہ سوار کو اور میں ہمیشہ یہ جملہ آپ کی خدمت میں ارش کرتا ہوں اس بی بی کی وفات کے شب میں جو مجلس ہوتی ہے کہ فحولہ اس بہادر کو نہیں کہتے ہیں لٹیرا ہو خافلوں سے لوٹ مار کر کے یہ عباش ہے فحولہ کا مطلب یہ ہے کہ بہادری کے ساتھ ساتھ کرامت شجاعت حلم بردباری صبر اور سجایہ اور کمالات انسانی بھی ایسے انسان کے وجود میں ہو لہٰذا ایسی ایک خاتون ڈھونڈ کے لائیے آپ کہ جس کو ولدت الفحولہ تلد لی غلاما فارسہ کہ جو جس کے بعد ایک ایسی اولاد مجھے ملے جو ایسا نوجوان و غلاما نوجوان و لڑکا ہو فارسہ شہ سوار ہو اور شہ سوار کا مطلب یہ نہیں کہ صرف گھوڑے پہ سواری کرنی آتی ہو بلکہ اس کے اندر اپنے آباؤ اجداد کی بہادری کے اثرات ہو اب یہاں پر یہ جو بات کی مولانے یہ ایک بڑی عجیب بات ہے ایک ایسی خاتون جا کر ڈھونڈو یعنی نسلن بعد نسلن جتنے بھی پیچھے جاؤ خاندان میں ایک سیاہ نقطہ موجود نہ ہو بہادر ہوں شجاہوں یہ جو امیر ممین بہادر کا لفظ استعمال کے فہولہ جا کر خود دیکھئے روایت کے مطابق نحج البلاغہ میں کہ قدر الرجل بے قدر حمت ہے انسان کی مقدار انسان کی قیمت اس کی حمت موین کرتی ہے وَشُجَعَتُهُ بِقَدْرِ غَيْرَتِ یعنفِ اور اس کی بہادری کتنی ہوتی ہے جتنی اس میں غیرت ہوتی ہے اس نے بہادری ہوتی ہے تو لہٰذا جناب امیر جب بہادری کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر علم بھی آ گیا غیرت بھی آ گئی حمت بھی آ گئی بلند کرداری بھی آ گئی اور جا کر اشار دیکھئے لہٰذا یہ ایک بڑی اہم چیز ہے اور اس کے بعد جب جناب اقیل گئے رشتہ لے کر چیسی جی کی بات ہے کہا کہ کس کے لیے رشتہ لے کر آئے اقیل آئے اچھا اب گھرانے کا انداز دیکھئے اقیل گئے تین دن تک جناب احزام نے پوچھا نہیں صبح کا ناشتہ دوپیہ کا کھانا رات کا کھانا جب تین دن گزر گئے از زیافت و سلسطہ ایام مہمانی تین دن ہے اس کے بعد کہا کہ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں تین دن تک نہیں خلاف عدب مہمانی ہے کس کی بات بتا رہا ہوں یہ نہیں کہ آپ نے آن لائن آرڈر دیا کھانا آ گیا دمبے جو آپ نے کارڈ دیا ہو سکتا ہے چار دمبے ہوں آپ کے پاس دو آپ نے مہمان کو دے دیئے تو اب جا کر مہمان کی خدمت کرنے کے ثواب کو دیکھئے اور کیا وہرحال اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ علی نے مجھے بھیجا یہ کہہ کر یہ 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 چیزیں پاکہ آپ کی سمجھ میں آگیا کہا کہ اینہ نہنو من ہو ہم کہاں وہ کہاں ہم لوگ مدینہ کے باہر رہ رہے ہیں کہا کہ دیکھو علی نے جو کہا ہے مجھ سے کہا ہے میں سمجھتا تھا میں نے تمہیں بیٹی کا نام لیا اپنے الفاظ میں جلدلی بتا رہا ہوں کہا کہ پوچھ کے آئیے کہا کہ اگر اجازت دو میں پوچھ کے آؤں چودہ سو برس پہلے یہ نکاح ہو رہا ہے اب باپ کہہ رہا ہے میں اپنی بیٹی سے پوچھ کر رہا ہوں کہا کہ کیا سلسلہ ہے اسی وقت جناب امو البنی جو تاریخ میں لکھا ہے وہ اپنا خواب بتا رہی تھی کہ میں نے دیکھا اپنی ماں سے کہ میرے وجود سے روشن نکلی ہے اور وہ پورے عالم میں پھیل گئی ہے تو جناب حزام خوش ہوئے گفتگو کی کہا کہ پہ رشتہ آیا ہے کس کا رشتہ آیا ہے کہا کہ اب جو تاریخ میں جملہ لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہا کہ کس کا رشتہ آیا ہے کہا کہ امام المشارق والمغارب سحم اللہ الصعب اللہ کے اس تیر کا جو ہمیشہ نشانے پہ ہی لگتا ہے سحم اللہ الصعب امام المشارق والمغارب فلا فلال الكتائب فلال کہتا ہے فلا یا فلو یعنی منتشر کرنا بھگا دینا موانسا کبوتر بیٹھے ہیں بہت سارے آپ جا کے خوش کریں اڑ جائیں گے بہت سارے دمبے بکرے بکریوں آپ جا کر انہوں میں کچھ آواز نکالیں وہ منتشر ہو جائیں گے ڈسپرس ہو جائیں گے بھاگ جائیں گے نا تو اس کے در فلال یہ فلال ہے یعنی کیا مطلب جہاں جاتا ہے یہ منتشر کر دیتا ہے فلال الكتائب لشکروں کے لشکروں کو یہ اکیلہ منتشر کر دیتا ہے بھاگ جاتے ہیں امام المشارق والمغارب فلال الكتائب سحم اللہ الصاحب امیر المؤمن علی ابن عبی طالب اس دور میں خدا نے میرا جملہ ہے یہ آپ ضروری نہیں ایمان لائیے اس پر اس دور میں اگر خدا نے اسی جملے کے صدقے میں اسی جملے کے عوض جناب امو البنین کو ابو الفضل عباس جیسی اولاد دے دیں تو کوئی تلاجب کی جگہ نہیں ہے کیوں اب آپ یہ سنیے ذرا یہ کون سا زمانہ ہے یہ پچیس چھبے سجری کا زمانہ ہے پچیس چوبیس چھبے سجری جو ہمیں اختلافات ملتے ہیں تاریخ کے اس کو سامنے رکھ کر پچیس سجری چھبے سجری آپ کر لیجئے پچیس سجری رسول خدا کو گئے وے کتنے دن ہوئے ہیں پندرہ سال دس سجری میں رسول خدا گئے ہیں اور یہ پچیس سجری یعنی رسول خدا کی شہادت کو کتنے برس گزر چکے ہیں پندرہ برس یہ پندرہ برس کون سے ہیں ان کو سمجھئے آپ یہ جو جناب حضام کو پتا چلا کہ فلال القطائب امام المشارق والمغارب سحم اللہ الصعب علی ابن عبی طالب یہ کیسے پتا چلا یہ کون سی کلاس میں جاتے تھے یہ کون سے واتس ایپ گروپ پر تھے یہ کون سے فلم ارے ڈوب مرے آج کا مومن کہ جس کو ذرا سا کوئی نیا جملہ فیس بک پر آگیا اس کا ایمان ہل گیا اور سلام ہو ملائکہ کہ جناب ام البنین کے پدر بزرگوار کو کہ جہاں پر نہ اسکول تھا نہ کالج تھا نہ فون تھا نہ واتس اپ تھا نہ فیس بک تھا وہاں پر جناب امیر کی وہ صفات بیان کر رہا ہے کہ جو آج کل اگر کوئی ملے وہاں نا یہ صحیح مولا کو امام المشارق والمغارب کہنا تو یہ صحیح اللہ کا تیر کیسے ہو گئے یہ خدا کا ہاتھ اچھا صحیح شرق تو نہیں ہو جائے گا ارے میں اپنا شرق تحرید لے کے جاؤ اپنی ٹوکری میں جا کر سیکھو جناب ام البنین کے پدر بزرگوار سے کہ کس جرد کے ساتھ فرمارے ہیں فلال القطعب امام المشارق والمغارب صحب اللہ الصحاب عمیر الممنین علی ابن عبی طالب کون سا زمانہ ہے یہ یہ وہ زمانہ ہے جب پندرہ سال پہلے ایک بڑا اہم حکم آ چکا ہے کہ خبردار رسول خدا کی حدیثوں کو نقل نہ کیا جائے اگر پندرہ سال کے عرصے میں جناب رساہد محب کی حدیثیں نقل نہیں ہوئی ہیں تو جناب حضام کو یہ پتہ چلا کیسے کہ یہ وہ شخص ہے جو لشکروں کے پروں کے پروں کو منتشر کر دیتا ہے لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں جب علی ابن عبی طالب حملہ کرتا ہے یہ خدا کا تیر ہے جو ہمیشہ نشانے پر لگتا ہے یہ امام المشارق والمغارب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جناب حضام نے جا کر یہ گفتگو فرمائی ہوگی تو ان کو اس بات کا پورا علم ہوگا کہ جب میں بات کروں گا تو گھر کی خواتین سمجھیں گی لہٰذا یہ زمانہ یہ گھرانہ پچیس ہجری سے اس مرحلے پر نہیں ہیں کہ ادبو اعلادکم علی ابن عبی طالب اپنے بچوں کی تربیت کرو علی ابن عبی طالب کی محبت کی بنیاد پر پندرہ برس حدیثوں پر پابندی رہی ہے اس کے باوجود جناب حضام کے علم و شعور کا مرحلہ دیکھئے کہ جناب امیر کی ایک ایک فضیلت پتا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جس کے بعد ہم یہ کہیں کہ یہ معمولی بات اور بات چھوڑ کر آگے گزر جائیں اور اس کے بعد پھر اگ دعا نکاح ہوا بیعا ہوا تشریف لائیں گھر میں بیعا ہوا تشریف لائیں گھر میں